ہم نے رشیہ کے خلاف جہاد شروع کیا کسی کے بحسٹ پہ ہم نے اپنی strategic direction different choose کی پھر اس کے بعد افغانستان میں ایک uneasy piece رہی پھر war on terror شروع ہو گیا وہ elements جو کہ جنہوں نے رشیہ کے خلاف جو کہ ایک asset تھے وہ اب اس نئی جنگ میں war on terror میں ایک challenge بن گئے اور ایک threat بن گئے so without going into that debate جہاں پہ کی poverty بھی ہو جہاں پہ social injustices ہو جہاں پہ social inequalities ہو deprivation ہو یہاں پہ education صحیح نہ ہو lack of justice ہو all kind of ills all kinds of ills are prevalent in our society جو کہ extremism کو propel کر سکتی ہیں آج بھی اگر آپ اپنا دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک اپنی corruption کو cover کرنے کے لیے legislation ہو رہی ہے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے constitution کو یہ سب کیا جا رہا ہے اپنے objective کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح کی force استعمال کی جا رہی ہے تو اس environment میں extremism اور violence اگر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا watch federal post bold and independent السلام علیکم میں ہوں آسان زفر اور یہ ہے talking politics میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شمری صالق صاحب یہ special episodes ہیں talking politics کے جس میں ہم پاکستان کی اندرونی security situations کو ہم read کر رہے ہیں انہیں study کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آج ہم discuss کریں گے بہت important موضوع ہے extremism in Pakistan ڈاکٹر صالق یہ ایک بہت important موضوع ہے دنیا بھر میں اس بارے میں پاکستان کے حوالے سے ایک concern بھی موجود ہے کہ it has become a breeding ground of extremism and fundamentalism اور یہ کچھ 9-11 کے بعد سے یہ سلسلہ ہم نے میں نہیں آتا کہیں پہ اس بارے میں آپ ہمیں بتائیے کہ یہ کیا situation ہے اس کی کیا realities ہیں اور جو بھی یہ مسئلہ ہے اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے ڈاکٹر زفر thank you very much مجھے آپ نے یہ opportunity دی اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت pertinent اور بہت need of our ہے اس subject کی جب ہم اپنی society میں political social change لانے کی بات کرتے ہیں تو سب سے ضروری ہے کہ ہم جو ہمارے challenges ہیں societal challenges ہیں ان کو ہم address کرنی کوشش کریں جیسے آپ نے ذکر کیا اگر ہم اپنی history کو دیکھیں پچھلے particularly 5 decades میں اپنے رویوں کو دیکھیں اپنے طور طریقوں کو دیکھیں how we conduct ourselves تو میں یہ کہوں گا کہ question emerge ہوتا ہے کہ why shouldn't there be extremism کسی بھی social scientist کو اگر آپ اپنے society کے basic ingredients explain کریں تو اس conclusion پہ آئے گا کہ there has to be definitely extremism in this society ایک analogy create کرنے کے لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ایک therapist تھا وہ لوگوں کی motivation کرتا تھا and he would ask them کہ آپ list down کریں اپنے five values that you value the most in life جب کوئی list down کر لیتا تھا تو پھر وہ کہتا تھا اس کے سامنے اپنے standards لکھیں which you think اگر وہ standards پورے ہیں تو آپ کی value meet ہو رہی ہو ایک lady اس کے پاس آئیں انہوں نے مطلب اپنی values define کی for example love میں انہوں نے یہ کہا کہ my husband should never shout on me physical standard ان کی ایک value تھی اس پہ انہوں نے کہا کہ I should be able to run five kilometers every day health ان کی ایک value تھی اس نے انہوں نے کہا جی کہ میرے لیے کوئی مجھے کوئی ailment نہیں ہونی چاہیے تو وہ جو therapist تھا اس نے ان standards اور values کو دیکھ کے اس خاتون سے کہا کہ anybody who has these values and standards should have a stomach ulcer and she said کہ yes I am having stomach ulcer since last four years جو environment ہوتی ہے وہ آپ کو define کرتی ہے کہ اس کے likely outcome کیا ہے میں اس چیز کا حطہ کرنا چاہوں گا کہ کیوں ہماری society میں extremism ہے جب ہم reasons کو identify کریں گے جب ہم سے ان کے اوپر باتشیت کریں گے even in small numbers اگر ہم لوگوں کو if we can make them realize تو ہو سکتا ہے کہ ہم situation بہتری کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں جہاں پہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا ایک بچے کی ایک بچہ ایک household میں اور میں زیادہ refer کرنا چاہوں گا گاؤں کو کیونکہ ہماری 70-80% جو population وہ گاؤں میں رہتی ہے شہروں کے الات بھی کوئی بہت بہتر نہیں ہے آپ صرف imagine کریں کہ ایک بچہ جو پیدا ہوا ہے ایک household میں وہ پہلے دن سے جو ہی اس کو کوئی سمجھ بوجاتی ہے تو وہ اپنے اردگیرد frustrated اور agitated لوگوں کو دیکھتا ہے اس کی والدہ اس کا والد اس کا religious teacher اس کا school teacher جہاں بھی جاتا ہے اس کو یہی نظر آتا ہے کہ ہر کوئی جو اینا وہ agitated اور frustrated ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرنا ابھی آپ دیکھیں کہ ہماری ماں کیا کرتی ہیں کہ اگر بچہ زند کر رہا ہے تو اس کو غصے سے ڈانٹ سے مار پیٹ سے اس کے رویے کو چینج کرنا جب وہ بچہ مسٹرد میں جانا شروع کرتا ہے تو وہاں پہ جو ہمارا religious teacher ہے وہ اس کو پر وائلنس کرتا ہے جب وہ school میں جاتا ہے تو ہمارا جو worldly teacher ہے وہ اس کو پر وائلنس کرتا ہے تو باقی جو اس کا اردگرد جو بھی ماحول ہے ہر جگہ پہ اس کو پر وائلنس جو ہے وہ نظر آتی ہے ایسا بچہ جو ان environment میں پل بڑھ رہا ہے اور بڑا ہو رہا ہے ہم بہت clearly imagine کر سکتے ہیں کہ اس کی اپنی tendencies کس طرح کی ہوں گی سب سے بڑی جو وجہ میرے نزدیک extremism multiple reasons ہیں جن کو میں one by one باتشیت کرنا چاہوں گا سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے society کا overall make up اب میں کس سرے سے اس کو پکنے for example social deprivation ایک بہت بڑی ایک وجہ ہے economic reasons اس میں بہت important ہیں بہت important ہے اگر آسودگی نہیں ہوگی اگر آپ basic آپ کی needs پوری نہیں ہو رہی ہوں گی basic needs کو پورا کرنے کے لیے آپ کو تگو دو کرنی پڑ رہی ہوگی اور ہر جگہ پہ آپ کو نہ justice مل رہی ہے نہ fair play مل رہا ہے نہ آپ کی محنت کو پورا سلاح مل رہ ہے تو one shouldn't be surprise that individual become extremist اب extremism کا جو flow ہے extremist thoughts وہ lead کرتی ہیں extremist tendencies کو اور extremist tendencies lead کرتی ہیں violent actions کو unfortunately ہماری society جس میں کہ social deprivation ہے lack of justice ہے fair play نہیں ہے جہاں پہ کہ ایک دوسرے کا حق مارا جاتا ہے جہاں پہ کہ انصاف نہیں ملتا تو وہ individual جو اپنی basic needs کو پوری کرنی کوشش کر رہا ہے وہ پھر ہر طریقہ آزماتا ہے اور اس کو نظر آتا ہے کہ شاید violent طریقے ہی رہ گئے ہیں جس سے وہ اپنی سوشل اکنومک پرابلم کے ساتھ لیکن ایک جنرل پرسپشن ہے جیسے یہاں پہ اکیڈیمیا میں بھی اور آئیون آؤسائید پاکستان پاکستان میں جو ایکسٹریم ازم ہے جیسا بھی ہے اسے لنک کیا جاتا ہے مور آفن دن نوٹ وید افغان جہاد نائنٹین سیونٹی سیونٹی نائن سے جو سٹارٹ ہوا اور آئیون 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 کتنا کتنا رول پلے کیا ہے ان دونوں وار نے یعنی دو فیزز نے اس وار کی ایکسٹریم بہت پرٹیر دیکھیں میں اس پہ آ رہا تھا ایک تو میں اپنی سوسائیٹی کا دیسیکشن کر رہا ہوں کہ سوسائیٹی کا میک اپ کس طرح کا ہے دوسرا جو اس میں بہت بڑا عمل دخل ہے کہ آپ کس انوائرمنٹ میں رہے ہیں جب رشیہ بہادر افغانستان میں آئے تو ہمیں یوز کیا گیا جہاد کے لیے to win cold وار اور میں برملا یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یوز کیا گیا to win cold وار اور cold وار کا فنیل ہے جہاں پہ ہوا سوسائیٹی نائن آن ورڈز اگر آپ دیکھیں میں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں کہ جو جو بنتا ہے نورث میں پشابر اور کابل سے اور ساؤت میں کوئٹہ اور کندھار سے یہ 200 ڈسٹرپ ہے یہ تو اوور آل ہو گیا اور پٹیکلر اگر ہم بات کریں تو 1979 آن ورڈز ہمارے کانٹیکسٹ میں کیونکہ اس کا آدھا پورشن جا وہ ہمارے ارگیا میں ہے پاکستان میں ہے تو یہ ہم نے رشیہ کے خلاف جہاد شروع کیا کسی کے بحیسٹ پہ ہم جنہوں نے رشیہ کے خلاف جو کہ ایک ایسٹ تھے وہ اب اس نئی جنگ میں ایک چیلنج بن گئے اور ایک تھرٹ بن گئے وہی مجاہد تیررسٹ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کشمیر میں بھی جہاد ہی چال رہا تھا ایک سٹیٹ جس کے ارد گرد اتنا زیادہ پریولینٹ ہو جہاد یا میں اسے کہوں گا کہ یہ جو ہے فائٹنگ اس میں دیفینیٹلی وہ سوسائیٹی ایفیکٹ ہوگی پٹیکلرلی جو وار اون ٹیرر ہے اس کے کانٹیکٹ میں مقصر یہ بات کرتا ہوں کہ یہاں پہ ہماری سوسائیٹی میں ملین اف ہاؤس ایسے ہوں گے جو کہ نومل ہیں یا تو وہاں پہ اس گھر میں کوئی مرد شہید ہویا ہو ہے یا اس گھر میں کوئی ایسا مرد ہے جس کا بازو نہیں ہے ٹانگ نہیں ہے وہ بری طریقے سے انجرد ہے وہ نومل ہاؤس ہولڈ نہیں ہے وہاں پہ فرسٹریشن بھی ہوگی وہاں پہ انزائیٹی بھی ہوگی وہاں پہ ایجیٹیشن بھی ہوگی اور ساری چیزیں موجود ہیں اور اس کے اندر رہتے ہو ایک ایسا گھر ہے جہاں پہ یہ مسائل ہیں تو اگر میں دیکھوں کہ ہمارا جو لارجر پیریڈ آف آر لائف ایس نیشن ہم نے لڑائیاں دیکھیں ہیں 45 years 45 years to be precise now more than half the life of our nation indeed exactly ہم نے لڑائیاں دیکھیں ہیں اپنے لڑائی ہیں کسی اور کی لڑائی ہیں جہاں کی پاورٹی بھی ہو جہاں پہ سوشل انجس سیز ہو جہاں پہ سوشل ان equal ایس ہو ڈپری ہو lack of justice ہو all kinds of ills all kinds of ills are prevalent in our society جو کہ extremism کو propel کر سکتی ہیں اور ہم جب اپنے بچوں کی گرومنگ کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے ہمارے word of mouth سے ہمارے actions کو دیکھنا ہے اگر ایک religious teacher مسجد میں بچے کو یہ تو بتا رہا ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ پیار کے ساتھ رہنا ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اور وہ ان actions کو فالو کرے گا بچا یہ اس میں بہت تنقید ہے ہمارے state کے رویے پہ کہ state کی direction کیا ہے ہماری state نے کیسے contribute کیا ہے اس کو بڑھنے میں اور کیسے اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا ہے اس گھٹانے میں کیونکہ ایک tendency موجود ہے because we are ریلیجیس state فرینکلی سپیکنگ ڈیکلیرڈ ہے ہمارے constitution میں کہ state religion اسلام ہے اب یہ state کی ذمہداری بن جاتی ہے کہ لوگوں کی آخرت نے بھلائی کے لیے کردار ادا کرے and therefore allow such characters to function in this country and in this land جو اس کے ریلیجیس element کو بڑھائیں یا وہ extremism اور تو وہ consequently takes it towards extremism ڈاٹس اگر آپ کو یاد ہو last باتشیت پہ پچھے پروگرام میں میں نے آپ کو ایک بڑی crude example دی تھی کہ 25 لوگ ہیں ایک لائبری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ creative کام کریں اور ساتھ ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ہر دروازے ہر ونڈو سے ایک ایڈیمی داخل ہو سکتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ everyone is carrying a dagger under his sleeve پھر ایک سکرپار آ جاتی ہے جو کہ books کو نکال کے وہاں پہ ڈالر سٹیک کر دیتی ہے تو ہمارے وہ سٹریٹ سمارٹ لوگ ان 25 لوگوں میں سے they manage to grab the dollars as well as create we in the mark stars ہمارے اندر گروپ بندی کر دیتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس حالات میں جو سوسائیٹی پچھلے پچاس سال سے رہ رہی گیا وہاں پہ کس طرح کی environment ہونی چاہیے state جو ہے particularly اگر جو آپ کا question ہے میں اگر دو سب سے بڑے reasons گرمانا چاہوں جس کی وجہ سے پاکستان جس حالت میں ہے اس کی basic وجہ دو بڑے reasons یہ ہیں کہ ایک تو we lacked visionary leadership اکثر کہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح اللہ می bless his soul وہ کہتے تھے کہ میری جیب میں کھوٹے سکھے ہیں تو جس امیجن کہ قائد اعظم ایک سال بعد اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے بعد جو کہ کھوٹے سکھے پیچھے رہ گئے اس ملک کو چلانے کے لیے جن کو قائد اعظم خود کہتے تھے کہ میری جیب میں کھوٹے سکھے ہیں تو ان ویجن لیڈرشپ رادر سلف سرونگ لیڈرشپ آج بھی اگر آپ اپنا دیکھیں کہ کیا ہو رہے ہمارے ملک میں اپنی استعمال کی جا رہی ہے تو اس انبارمنٹ میں اکسٹریم اور وائلنس اگر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا سیکنڈ جو میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا ایک جو ہماری سوسائیٹی میں میٹریلیلیسٹک پرسوٹ جو گروہ کر گئی ہیں ہر کوئی جو ہے وہ میٹریلیلیزم کے پیچھے ہے دمیسٹک پروڈک ورسز گروہ دمیسٹک ہیپینیس اور یہ کنکلوڈ کیا گیا کہ جی دی پی ڈبل جی دی ایچ ڈی نوٹ ڈبل ہیپینیس ڈس نوٹ لائی ان میٹریلیزم ہیپینیس ڈسنٹ لائی ان میٹریل میٹریلیسٹک پرسوٹ اس آتھر نے لکھا تھا کہ اگر ہم میٹریلیزم کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ریلیجیس ٹیچرز جو ہیں جن کا بہت بڑا رول ہے سوسائیٹی کو سٹیر کرنے میں they tell us وہ ہمیں سکھاتے ہیں to find reasons of hate and discord they don't tell us reasons to find reasons for love and affection کہ آپ میں آپ سے پوچھنا شروع کرتا ہوں کہ ڈاکٹ صاحب آپ کا مسئلح کیا آپ کہتے ہیں سنی میں کہتا ہوں اس کے بعد آگے کیا فرق ہے آپ پہ بتا دیتے ہیں ہو سکتا چھٹے ساتھوے کے اوپر ایک variation آجے اور میں آپ کے اوپر لانتان شروع کر دیں کہ چونکہ آپ کا میرے بالا مسئلح نہیں ہے لیکن ساتھوے آٹھوے پہ جا ایک variation آئی ہے اور ہی سٹارٹ ہیٹنگ ایچ 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 بہت بڑا پرابلم ہے یہ ایپلی پوائنٹ آؤٹ کی یہ جو intolerance کا ہمارا رویہ ہے تو اینی کائنٹ آف ڈیفرنس ان سوشل انٹریکشن اس میں ایکسٹریم پوزیشن لینے کو ہی تو ایکسٹریمیزم کہتے ہیں نا جی انڈرڈ پرسنٹ جو ایکسٹریمیز تھوٹ مٹیریلزم کے بارے میں میرا اس میں سوال ہے آپ نے اس کو ریز کیا ہے کہ مٹیریلزم ویسٹ میں تو بہت مٹیریلزم ہے کنزیومر سوسائیٹیز ہیں نورت امریکن ساؤت امریکن یوروپین ساری کنزیومر سوسائیٹیز ہیں اور وہاں پرسوٹ آف مٹیریل مٹیریلزم تو بہت زیادہ ہیں وہاں ایکسٹریمیزم کیوں نہیں ہو رہا ہمارے ہیں کیوں ہو رہا اس کی وجہ سے راکسر دیکھیں ہم نے پورے ایکو سسٹم کو دیکھنا ہے مٹیریلزم جیس ہر جگہ پہ ہے لیکن ایک ہے کہ آپ ہارڈ ورک کر کے محنت کر کے آپ ایک چیز ایکوائر کر رہے ہیں اور میں بھی رچ ہوں لیکن اس کو ایسے حالات ملے ہو ہیں اس کو ایسی انوائرمنٹ ملی ہو ہے کہ جی آپ کسی کی کال کر سکتے ہیں آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں اور کوئی اس کو کہہ رہے کہ انگلینڈ میں بھی یہ ہی ہو رہا ہے اگر اگر یہ بھی کمپیر کریں کہ انگلینڈ کی مورل مورل ویلیوز کیا اور ہماری مورل ویلیوز کیا یہ بھی کمپیر کر لیں کہ وہاں پہ کبھی کسی کی آڈیو لیکس نہیں ہوئی ہیں یہاں ہو جاتی اگر آپ کی پروزیشن میں ہے کسی کا ایسا مٹیریل اور اتفاقن بھی آگیا ہے بکوز یہ مطلب یہ نہیں کہ اس آدمی کے خلاف ایسے یوز کر لیں اس ایشو we have to compare the standard of morality اب یہ اگر بلاسفیمی law misuse ہو سکتا جاؤ جاؤ تو یہ law misuse کیا باری سوسائیٹی میں نہیں ہوگا ایک اور چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہے سوشل میڈیا سوشل میڈیا سوشل میڈیا بھی ہے ایک فارم میں اور دوسرے فارم میں ڈوائیٹ کرتا ہے دوسرے فارم میں ڈوائیٹ کرتا ہے کہ گروپ باند رہے ہیں ایک دوسرے لائک minded لوگ they are getting united they are converging with each other دوائیٹ اس طرح سے کرتا ہے کہ within that there is so much of disparity کہ we are پور apart ایک اپین کہتا ہے so and so is an angel دوسرا کہتا so and so is the biggest devil so social media social media نے بھی میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آج کا انسان جو کہ social media کو use کر رہے ہے he is better informed but less satisfied اس کے پاس پہلے مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں دال کھا رہا ہوں تو میرا neighbor کیا کھا رہے آج مجھے پتا ہوتا ہے کہ دال کھا رہا اور وہ کڑائی کھا رہے پہلے میں اپنی دال پہ خوش ہوتا تھا کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ ساتھ فالے گھر میں بہتر تشریح کروں گا اس بات سے اور میں کچھ سوری آپ کی بات میں یہ کہہ رہا ہوں لوگوں سے درخواست کی ہے کہ اپنے اچھے کھانوں کی تصویر ہیں سوشل میڈیا پہ نہ لگا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص بھی اسے دیکھتا ہو جن کے پاس وہ سب کچھ نہ ہو تو تفریق کی بات ہے یہ چیز خیال کرنے تھی اور آپ کو زندگی گزارنے کے طریقے اور جنت میں جانے کے طریقے بتائے جاتے ہیں یہ اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ یہ جو ایک تینڈنسی ہے ہماری سوسائٹی میں آپ نے جیسے کہا کہ جب دوسرے کے ساتھ مذہب پہ بات ہوتی ہے تو لوگ کسی نہ پوائنٹ پہ لے لیں کے جا یہ جو تینڈنسی ہے ایک دوسرے کو انسٹرکٹ کرنے کی آپ دیکھیں کہ ہمارے واتس اپ میسیجز میں بھی صبح کو بہت سی مطلب ریلیجس میٹیریل سرکولیٹ ہوتا ہے صبح شام ہوتا ہے ایک دوسرے کو جنت میں بھیجوانے کے لیے کیوں اتنے پریشان ہیں بہت خوبصورت بات صاحب دیکھیں جو بھی ٹیکنالوجی ہے نا بیوٹی آف 21st سینچری ہے کہ آل سوسائیٹیز سمیلٹینیس لی گیٹ ایکسپوز ٹو اینی کائنڈ اف ٹیکنالوجی یہ ایسا بھی نہیں ہو رہا کہ فرانس ایک ہمارے سے زیادہ بہتر سوسائیٹی ہے ہر لیویل کے اوپر ہے اس کو سوشل میڈیا آج مل رہا اور مجھے دس سال بعد ملے گا دونوں کو سیمیلٹینیس سوشل میڈیا مل گیا ہے جو تو ہائی لیویل آف پیدیسٹر آف ایویلویشن پہ ہے سوسائیٹی وہ اس ٹیکنالوجی کی پیٹ فالز کو گارڈ کرتی ہے اور اس کے بینیفٹ سے فائدہ اٹھاتی گیا لیکن وہ سوسائیٹی جو کہ ایمیلویشن میں ریلیٹی لور لیویل کے اوپر ہے that gets overwhelmed by the pitfalls اور negative aspects of that technology سوشل میڈیا کو میں برا نہیں کہتا سوشل میڈیا is a wonderful میڈیا for sharing knowledge لیکن چونکہ کہ میں ایسا کام نہ کروں جس سے کسی دل آذاری ہو میں ایسا کام نہ کروں جس سے کسی کمی کا اجاگر کرنے کی یا اس کو محسوس کروانے کوشش کر رہا میں ایسا کام نہ کروں ایسی چیز نہ شیئر کروں جس کی مجھے guarantee نہیں ہے کہ یہ یہ سہی ہے یا جھوٹ ہے جب یہ individual پر آ جاتی یہ بات تو میں اکثر کہتا ہوں کہ social media میں اس stage پہ لے گیا ہے کہ کان چک کیے بغیر کتے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کان کٹ کے لے گیا دیکھیں آئی ریلی تو یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ دیکھ آپ اسے شیئر کر دیں بہت دوئنگ آل دس ایڈ ونس جو ہی میرے پاس ملی گیا آئی ونس بی فرس ون تو شیئر اور میں اس کو فور کر دیتا ہوں اور بعد پتہ چلتا کہ وہ تو جھوٹ تھا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے ہر کسی ہر انڈیویج اب چونکہ ہمارے اندر یہ مسائل آئے ہیں ہمارے اندر ایکسٹریم سوچے ہیں ہمارے اندر فرسٹریشن انزائیٹی ایز ایز سوسائیٹی یہ آئے ہیں یہ انسٹیل ہوئے ہیں اوور کپل آف ڈیکیٹس فائیو ڈیکیٹس پٹیکلرلی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں دی کرنے کے لیے بھی تھوڑا ٹائم لگے گا اگر تو ہماری بہت جنمن اور بڑی اگریسیو ہوگی تو سکتا ہم آدھے ٹائم میں کہ دیکھیں سٹیٹ نے ابھی تک تو یہ رول پلے کیا ہے کہ سٹیٹ نے ذمہ داری اٹھا لی ہے مطلب آفٹر مائی لیونگ دس ورلڈ کہ میری فلاح کیسے ہوگی اب یہ تو کسی انڈیویجول کی یا ریاست کی پرابلم نہیں ہے کہ میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا لیکن انہوں نے یہ ذمہ داری لی اب اس ذمہ داری سے ویڈراؤ کیسے کرنا ہے دیکھیں سٹیٹ جو ہے اگر میں اگر آپ کو مثال دوں سٹیٹ سٹیٹ پہلی جو سٹیٹ نے کام کرنا ہے وہ کرنا ہے جسٹس سیکنڈ ایشو جس کا جو حق ہے وہ اس کو ملے ثرڈ تینگ is انسینٹیو آئیزنگ دا ہارڈ ورک جو محنت کرنا اس کو اس کا سلا ملے فورت جو چوتھی چیز ہے وہ سلف لیس نیس ای لیڈر has to بھی selfless he doesn't have to think of himself کہ میرا کیا ہوگا اس نے اپنی عوام کا سوچ نا ہے کہ میری عوام کا کیا ہوگا ایک famous saying ہے جو کہ میں سمجھ ہوں کہ ہر لیڈر کو adopt کرنی چاہیے if you love one you love none and if you love none you love all you have to love all chahe وہ christian ہے chahe وہ muslim ہے chahe وہ kala ہے chahe وہ سورا ہے a leader has to love all the state has to love on everybody the state has to love all its citizens regardless of who they are جب state claim کرتی ہے کہ میں ماں ہوں میری ماں والی position ہے تو state کا attitude بھی ماں والا ہونا چاہیے state should become un-easy کہ میرا بیٹا رات کو بھوکا سو رہا ہے state should become un-easy کہ میرے بیٹے نے منت کی یا اس کو سلا نہیں اس کو proper مل رہا لیکن جب state selective application of rules selective application of justice selective application of merit کرنا شروع کر دیتی ہے تو وہ جن کے ساتھ زیادی ہو رہی تھی ہے وہ they become extremist اور اگر ماں کھانا دے نہیں رہی ہے اور آپ کی آخرت کے بارے میں آپ کو تنقید تلقین کر رہی ہے تو it doesn't make any sense جو آپ نے ریاست کی ذمہ داریاں بتائی ہیں اس میں salvation of individual soul تو ریاست کی ذمہ داری miss use کر رہے ہیں اللہ معاف کرے مجھے اسلام کو بھی ہم اپنے purposes کے لئے use کر رہے ہیں and that is where all the problem is coming from that is where all the چونکہ جب تک ہم sincere نہیں ہوں گے اپنی cause کے ساتھ the cause is to serve the people of Pakistan the cause is کہ ہم نے اپنے لوگوں میں آپ دیکھیں جتنا جو کچھ میں نے کہا ہے اگر آپ کو ایک solution مطبع option ملے پہلا جو کام آپ کریں گے وہ ہے prosperity کا کہ لوگوں کے پیٹ بھرے ہوں گے تو جرائم کام ہوں گے بلکل درست یہ کام جب آپ کریں گے آپ اسودگی لائیں گے آپ لوگوں نمبر لے رہا اور دوسرا unfair means سے 800 نمبر لے رہا ہیں دونوں میں فرق تو ہونا چاہیے اور اگر ہم incentivize کر رہے ہیں اس کو 800 نمبر unfair means سے لے رہے ہیں تو سارے دیکھنے والے بچے پھر in hard وقت یہ سارے state کے functions ہیں اور میں آپ یقین کریں کہ یہ جو extremism جس سبجٹ کو ہم discuss کر رہے ہیں اس میں بہت بڑا عمل دخل state attitude کا بھی ہے آپ دیکھیں recent past میں پنجاب police کا attitude رہا ہے جب state ایک individual غریب ہے اس کے پاس مسائل نہیں ہے وہ ایک جرم کر رہا ہے that is something different but اگر آپ کا ایک leader جرم کر رہی ہے تو میرا خیال that is more serious thank you very much doc صاحب بہت آپ نے اہم موضوع پہ بہت خوبصورت طریقے سے elaborate کیا جاتے ہوئے ایک چیز شیئر کہنا چاہوں گا جرمن ایک چیز جی پلیس doc صاحب ایک چیز میں کہنا چاہوں گا ہم نے وہ بات نہیں کی کہ how to resolve these issues میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی society کو rebuild کرنے کی ضرورت ہے نا وہ teacher رہے ہیں نہ وہ student رہے ہیں نہ وہ مولوی رہے ہیں نہ وہ ماہ رہے ہیں نہ وہ judges رہے ہیں ہمیں اپنی society کو rebuild کرنے کی ضرورت ہے we have to bring in shame we have to fear of law and every individual has to realize in whatever capacity we are working کہ ہم نے سچ بولنا ہے سچ کا ساتھ دینا ہے انصاف کرنا ہے fair play کرنا fair play کرنا ہے thank you very much doctor صاحب جانے سے پہلے ایک چیز share کرنا چاہوں گا جرمن philosopher playwright Bertolt Brasch اس نے کہا جس society میں corruption اور moral degradation زیادہ ہوتی ہے وہاں charity بھی بہت زیادہ ہوتی ہے آپ لوگوں کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ پاکستان زندہ بار